عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں ویلیم ورزوڈ کی شاعری سے ایک بہت ہی مشہور اور دلچس پوئیم جس کا ٹائٹل ہے دیفڈلز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویلیم ورزوڈ کی پیدائش ستر سو ستر میں ہوئی اور ان کی ڈیت اٹھار سو پچاس میں ہوئی ان کا تعلق انگلیش لٹریچر میں رومانٹسزم کے دور سے ہے ان کی شاعری زیادہ تر نیچر کے مطالق ہے دیفڈل نظم کا تعلق بھی نیچر سے ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دیفڈلز کے معنی ہے گولینرگس یہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں اس پوئیم میں ٹوٹل فور سٹینزاز ہیں اور ہر سٹینزا میں چھے لائن ہیں تو سٹینزا نمبر فسٹ میں ہیں I wondered lonely as a cloud that floats on high over whales and hills when all at once I saw a crowd a host of golden ڈیفڈلز beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze ینہی I wondered lonely as a cloud ینہی میں بادل کی طرح بالکل تنہا ادھر ادھر گھومتا رہا wondered کے معنی ہے wondered کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے بے مقصد گھومنا نیکس لائن میں آپ دیکھیں یہ جو that floats on high over whales and hills یعنی جو وادیوں اور پہاڑوں کے اوپر اور انچائی پر تیرتا ہے floats کے معنی ہے تھیرنا wells کے معنی ہے valleys یعنی وادیاں پھر وہ کیا کرتا ہے when all at once I saw a crowd کہ اچانک میں نے ایک حجوم دے گا crowd کے معنی ہے حجوم a host of golden ڈیفوڈلز یعنی سنہرے ابی نرگس یا گولنرگس کی ایک بڑی تعداد یا ایک حجوم کو host کے معنی ہے زیادہ تعداد یا حجوم گولڈن کے معنی ہے سنہرے یا خوبصورت رنگ اچھا پھر ہے beside the lake beneath the trees یعنی جیل کے کنارے پر اور درختوں کے نیچے beside کے معنی ہے کہ ساتھ ساتھ beneath کے معنی ہے نیچے اس کے بعد ہے fluttering and dancing in the breeze fluttering and dancing in the breeze کے معنی ہے جو بعد سبا یا تازہ ہوا میں لہرا رہے تھے یا رقص کر رہے تھے یا ناچ رہے تھے اس طریقے سے fluttering کے معنی ہے لہلہانا یا لہرانا dancing کے معنی ہے ناچنا breeze کے معنی ہے باد سبا یا تازہ ہوا نیچے انزہ ہے continue continuous as the stars that shine and twinkle on the milky way they stretch a never ending line along the margin of a bay ten thousand saw eye at a glance tossing their heads in sprightly dance یہ گل نرگس بلکل ان ستاروں کی طرح دکھائی دے رہے تھے ان ستاروں کی طرح دکھائی دے رہے تھے جو ستاروں کی طرح مسلسل چمکتے ہیں اورا کہکشاں پر جگمگاتے ہیں and twinkle on the milky way continues کے معنی ہے مسلسل shine کے معنی ہے چمکنا twinkle کے معنی ہے جگمگانا اورا milky way کے معنی ہے کہکشاں یا آکاش they stretch in never ending line وہ ایک نہ ختم ہونے والے قطار میں پہلے ہوئے تھے stretch کے معنی ہے پہلنا جبکہ never ending کے معنی ہے نہ ختم ہونے والی یا طویل along the margin of a bay کاری یا خلیج کے کنارے margin کے معنی ہے کنارے جبکہ بے کے معنی ہے کاری یا خلیج کے ہیں سمندر کے کنارے کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو ہم بے کہتے ہیں ten thousand saw i at a glance دس ہزار ڈیفوڈلز کو میں نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیے گلانس کے معنی ہے نظر اچھا نیکس 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 لائن ہے tossing their heads in sprightly dance یعنی جو کہ بہت زیادہ خوشی کی حالت میں رکس کر رہے تھے یا ناچ رہے تھے اور اپنے سروں کو ہلا رہے تھے tossing their heads in sprightly dance کا مطلب ہے اپنے سروں کو ہلا رہے تھے tossing heads کے معنی ہے سروں کو ہلا یا اوپر نیچے کر نا جبکہ sprightly کے معنی ہے خوش مزاج یا بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہو نا سٹینزا نمبر 3 The waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee A poet could not but be gay in such a jookan company I gazed and gazed but little the show to me had brought یعنی the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee ان کے ساتھ لہریں یا موجیں بھی رقص کر رہی تھی beside کے معنی ہے کہ ساتھ ساتھ لیکن وہ چمکتے ہوئے موجوں یا لہروں سے خوشی اور شوق میں زیادہ تھے یا سب قتلے جا رہے تھے اوڈیٹ کے معنی ہے زیادہ ہونا یا سب قتلے جانا سپارکلنگ کے معنی ہے چمکنا لہرے یا موجے جبکہ لفظ گلی کے معنی ہے خوشی و مساررت اچھ اچھا اچھا میں ان ڈیفوڈلز کو مسلسل دیکھتا رہا اور یہ بلکل نہ سوچا یا بہت کم سوچا گیس کے معنی ہے دیکھنا نیکسٹر لائن میں ہے کہ اس تماشے یا منظر نے مجھے کون سی خوشی دی ہے شو کے معنی ہے تماشا یا منظر اچھا نیکسٹر اور لاسٹر سٹنزا ہے شاعر کہتا ہے کہ جب وہ اپنے بستر پر لیڈتا ہے خالی ذہن کے ساتھ یا سوچوں میں ڈوبا ہوا تو کیا ہوتا ہے دیفلیش اپان دیٹ انورڈ آئی تو وہ منظر ان کے سامنے آ جاتا ہے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ اس منظر کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے یہاں پر آفن کے معنی ہے اکثر کچھ کے معنی ہے بستر جبکہ ویکن کے معنی ہے خالی اور پنسیو موٹ کے معنی ہے سوچوں میں ڈوبا ہوا موٹ کے معنی ہے طبیعت اس طرح فلیش اپان کے معنی ہے اچانک سامنے آنا اور انورڈ آئی کے معنی ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا اچھا نیکسٹر جو لائن ہے وہ ہے which is the bliss of solitude جو کہ تنہائی کی حالت میں خوشی کا ایک زریعہ ہے بلس کے معنی ہے خوشی اور solitude کے معنی ہے تنہائی نیکسٹر جو لائن ہے and then my heart with pleasure fills اور پھر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے and dances with the diffidels اور ڈیفوڈلز کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے اچھا یہ تھا translation کے حوالے سے اب اس poem کے اندر جو literary device use ہوئے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اچھا دوستو اس نظم کا جو rhyme scheme ہے وہ ہے a b a b c c یعنی اس نظم کے اندر جتنے بھی lines ہے تو پہلا first line third line کے ساتھ second line fourth line کے ساتھ fifth or sixth line ایک دوسرے کے ساتھ rhyme کرتے ہیں اس نظم میں جو figures of speech استعمال کی گئی ہیں وہ یہ ہیں first line میں ہی similie کا استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ similie دو چیزوں کے درمیان موازنہ کو کہتے ہیں پہلی line میں شائر اپنے آپ کا موازنہ بادل کے ساتھ کرتا ہے لہٰذا اس میں یہ ایک سمilie ہے i wonder lonely as a cloud اچھا اس طرح second stanza کے first line کو دیکھ لیں continuous as the stars that shine اس میں شائر نے پولوں کا موازنہ ستاروں سے کیا ہے لہٰذا یہ بھی ایک سمilie ہے اچھا اب یہ دو lines ہیں مختلف stanza سے اس میں آپ دیکھیں illiteration کا استعمال کیا گیا ہے beside the leg beneath the trees and dances with the daffodils یہ دو line ہے اس میں illiteration کا استعمال کیا گیا ہے illiteration کسے کہتے ہیں illiteration تقرار کو کہتے ہیں یعنی جب consonant sound سے شروع ہونے والے الواز بار بار آ جاتے ہیں جس طرح کے پہلی line میں آپ نے دیکھا besides the leg beneath the trees تو اس میں beside کا لفظ جو ہے یہ بہت sound سے اور beneath کا لفظ جو ہے یہ بھی بہت sound سے شروع ہوتا ہے جو کہ consonant sound ہے اس طرح سے and dances with the daffodils اس میں dance میں یہ جو ڈی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ڈیفوڈل میں ڈی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ consonant sound ہے اور یہ مسلسلہ آ رہے ہیں لہٰذا اس کو ہم illiteration کہیں گے اچھا اس طرح سے ایک اور فگر اپ سپیچ ہے ہائپر بلے اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے ہائپر بلے کس کو کہتے ہیں ہائپر بلے کسی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کو کہتے ہیں یعنی کسی چھوٹی سی چیز سے بڑی چیز بنانا اس لائن کو آپ دیکھیں 10,000 I saw at a glance اور ایک اور لائن ہے they stretched in a never ending line اب 10,000 جو ہے اتنے زیادہ گولینرگس کے جو پول تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن انس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے اس طرح سے they stretched in a never ending line لائن کا مطلب ہے کہ نہ ختم ہونے والی لائن تو یہ بھی ممکن نہیں ہے اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے لیکن اس میں شاعر نے اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے اس طرح personification کا استعمال بھی کیا گیا ہے personification کا مطلب ہے کسی بھی بے جان چیز کو جانداروں کی خصوصیات دینا اس طرح اس لائن کو آپ دیکھیں fluttering and dancing in the breeze اس میں dancing کا لفظ کیا ہے یہ ایک انسانی خوبی ہے جو کہ ڈیفوڈلز کو دی گئی ہے اس طرح سے tossing their heads in sprightly dance اس میں بھی tossing their heads یہ بھی ایک انسانی خوبی ہے اور dance کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ بھی ایک انسانی خوبی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں thank you for watching اللہ حافظ